معنی روحیم وَإِذَا بَدْدَلْنَا آیَتَ مَّقَانَ آیَتِ اور جب ہم بدل دیتے ہیں کسی ایک آیت کو دوسری آیت کے بجائے جب ہم کسی ایک آیت کو دوسری آیت کے بجائے بدل دیتے ہیں وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ وَاوْحَالِيَهِ درہ حالے کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے بِمَا نیچے لکھیں اس مسلحت کو يُنَزِّلُ جو اللہ نازل کرتا ہے اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے اس مسلحت کو جو اللہ نازل کرتا ہے قَالُوا اِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرِ اور وہ کفار کہتے ہیں کہ یقیناً آپ گڑھنے والے ہو گڑھنے والے ہو بہتان بانگنے والے ہو بلکہ ان میں اکثر لوگ جانتے نہیں وَإِذَا بَدْدْلْنَا یہ شِكْوَة ہے اور شُبُو نَمبر ایک کا جواب ہے اس میں پہلا شبہ یہ ہے مشرقین مکہ یہ کہتے تھے کہ جب قرآن کریم کا ایک حکم پہلے نازل ہوتا اور پھر وہ حکم منسوخ ہو جاتا اور اس کی جگہ اللہ تعالیٰ دوسرا حکم نازل کرتے تو یہ لوگ اعتراض یہ کرتے کہ بھئی اگر پہلا والا حکم ٹھیک تھا تو یہ دوسرا حکم کیوں آیا اور اگر پہلا حکم ٹھیک نہیں تھا تو پھر یہ اللہ تعالیٰ نے وہ حکم دیا کیوں تھا یعنی نسخ پر مشرقین مکہ کو اعتراض ہوتا تھا کہ پہلا والا حکم جو اللہ نے دیا وہ ٹھیک ہے یا نہیں اگر وہ ٹھیک ہے تو دوسرا حکم کیوں آیا اور اگر وہ ٹھیک نہیں ہے تو اللہ رب العزت کیوں ہے اسی بات کا حکم دیتا ہے جو ٹھیک نہیں ہے تو اس لئے ان کو نسخ کی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی وہ اس پر اعتراض کرتے تھے تو آیت میں وعدہ بدلنا آیت مکان آیت جب ہم بدل دیتے ہیں کسی آیت کو دوسری آیت کی جگہ یعنی ایک حکم کی جگہ اگر ہم دوسرا حکم دیتے ہیں تو یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا تو جواب یہ ہے واللہ آلم اللہ خوب جانتا ہے اس مسلحت کو جو اللہ حکم نازل کرتا ہے اللہ جو حکم نازل کرتا ہے اس میں جو مسلحت ہیں وہ اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے یعنی اللہ رب العزت موقع محل کی مناسبت کے ساتھ نئے احکامات انسان کو نئی نئی باتیں حکم انسان کو اللہ حکم دے رہا ہوتا ہے میں نے پہلے بھی یہ بات ارسکی تھی کہ نسخ جو ہے اس کی مثالیوں ہیں جیسے کہ ایک ڈاکٹر کسی کو دوا دیتا ہے تو اب وہ ایک ہفتہ استعمال کرے پھر آتا ہے تو دوبارہ چیک اپ کے بعد دوسری دوا دیتا ہے اب یہ مطلب نہیں کہ پہلی دوا ٹھیک نہیں ہے پہلی دوا ٹھیک تھی اس بیماری کے لحاظ سے جب بیماری ایک حد تک کنٹرول ہو گئی اب اس کے لئے دوسری دوا کی ضرورت ہے تو وہ دوا کو تبدیل کر دیتا ہے اب اگر کوئی کہے ڈاکٹر صاحب آپ نے پہلے جو دوا لکھی وہ ٹھیک ہے یا نہیں اگر وہ ٹھیک ہے دوسری دوا کیوں دے رہے ہو اور اگر ٹھیک نہیں ہے تو پہلے کیوں حکم دیا تو ڈاکٹر صاحب یہی کہے گا اس وقت تمہارے لئے وہ دوا ٹھیک تھی اب ایک ہفتہ استعمال کرنے کے بعد اب بیماری کی کیفیت بدل گئی اب تمہارے لئے یہ دوا ٹھیک ہے تو اسی طرح اللہ پہلے ایک حکم دیتا ہے اور پھر موقع محل وقت کی مسلحت کے بعد اللہ تعالیٰ دوسرا حکم دیتا ہے اس میں بندوں کے لئے آسانی ہوتی ہے تو اگر احکامات منسوخ نہ ہوں تو بندوں کے لئے اس میں نہائیت کیا ہوں مشقت ہو تو فرمایا کہ اللہ جو نازل کرتا ہے اس میں اللہ کی مسلحتیں اللہ جانتا ہے تم لوگ نہیں جانتے قالو یہ کفار کہتے تھے معاذ اللہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے یہ باتیں گھڑ لی ہیں بلکہ اکثر لوگ تو جانتے ہی نہیں ہیں یعنی ان کو منسوخ احکامات کی حکمتوں کا پتہ ہی نہیں ہے ان کو حکمتوں کا پتہ ہی نہیں ہے اور یہ لوگ بجائے ماننے کے یہ لوگ اس کا انکار کرتے ہیں تو ان کو ان احکامات کی مسلحتوں کو یہ لوگ نہیں جانتے ہیں قل نزلہ روح القدس من ربک بالحق جواب شکوہ فرما دیجئے اس قرآن کو لے کر آیا روح القدس جبرائیل علیہ السلام قرآن کو لے کر آیا جبرائیل علیہ السلام تیرے رب کی جانب سے بالحق کی حکمت کے موافق حکمت کے موافق قرآن کو لے کر آیا جبرائیل علیہ السلام تیرے رب کی جانب سے حکمت کے موافق لِيُصَبِّتَ اللَّذِينَ حِکْمَتِ تَنزِيل تاکہ وہ اللہ ثابت قدم رکھے تاکہ وہ اللہ ثابت قدم رکھے اللَّذِينَ آمَنُوا جو لوگ ایمان لے کر آئے تو اس میں حکمتِ تنزیل نمبر ایک حکمتِ تنزیل نمبر ایک تاکہ وہ اللہ ثابت قدم رکھے جو لوگ ایمان لے کر آئے انہِ وَهُدًا نمبر دو اور یہ سرابہِ ہدایت ہے وَبُشْرَ لِلْمُسْلِمِينَ اور نمبر تین کہ اس میں ایمان والوں کے لئے بشارت ہے دیکھیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قرآنِ کریم کے نزول کی تین حکمتیں بیان فرمائیں فرمایا پہلی حکمت تاکہ لوگ ایمان لے کر آئیں اور نمبر دو یہ سرابہِ ہدایت ہے اور نمبر تین یہ ایمان والوں کے لئے اس میں بشارت ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ شُبُو نمبر دو کا جواب اب یہاں دوسرا شُبو یہ ہے یہ لوگ یہ شُبہ کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رومی نصرانی تھا جس کا نام تھا بَلْعَام کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قرآن سکھایا ہے یعنی ماذا اللہ حضور ان کے بعد بیٹھتے ہیں ان سے سیکھتے ہیں اور وہ سیکھ کر لوگوں کو بتاتے ہیں تو حضور نے اس عاجمی سے یہ قرآن اور دین کی باتیں سیکھی ہیں تو آگے جواب آ رہا ہے کہ یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ یہ جو رومی شخص ہے اور نصرانی لوہار بَلْعَام اس سے حضور نے سیکھا ہے تو یہ تو عاجمی ہے اور قرآن کریم تو فصی اور بلیغ کتاب ہے تو کیا عاجمی آدمی ایسی فصی اور بلیغ کتاب کسی کو بتا سکتا ہے بیان کر سکتا ہے تو یہ جواب تھا کہ ایسی بات نہیں ہے یعنی اس کو تو خود کچھ نہیں آتا وہ تو عربی زبان سمجھتے ہی نہیں یہ عاجمی ہے قرآن کی فصاحت اور بلاغت کو وہ کیا جانے تو ایسی عاجمی آدمی سے حضور کیسے فصی قرآن عربی کو سیکھ سکتے ہیں یعنی حضور نے کسی سے سیکھا نہیں اللہ تعالیٰ نے براہ راس آپ کے قلب پر اس کو اتارا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ البتہ ہم جانتے ہیں کہ یقیناً یہ کفار لوگ کہتے ہیں اَنَّهُمْ کفار یقیناً یہ کفار لوگ کہتے ہیں اِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَر کہ یقیناً سکھلاتا ہے اس کو بشر یعنی حضور کو سکھاتا ہے ایک بشر تو بشر کے نیچے وہی جو رومی نصرانی بلعام کہ یہ حضور کو سکھاتا ہے لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ جَوَابِ شُبُو شُبے کا جواب یہ کہ وہ تو عجمی ہے اور قرآن تو عربی اور فصی ہے حضور بھی عربی ہیں تو بھلا وہ کیسے سکھا سکتا ہے تو لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ اِلَيْهِ پس زبان اس کی کہ وہ غلط نسبت کرتے ہیں وہ غلط نسبت کرتے ہیں اِلَيْهِ قرآن کی طرف پس زبان اس کی کہ وہ غلط نسبت کرتے ہیں اس کی طرف آجمیون کہ وہ آجمی ہے غیر فصی ہے بریکٹ میں غیر فصی وَحَازَا نیچے قرآن اور یہ قرآن لِسَانُ عَرَبِي يُمْ مُبِين یہ زبان ہے واضح عربی لِسَانُ الَّذِي پس زبان اس شخص کی يُلْحِدُونَ اِلِي کہ وہ غلط نسبت کرتے ہیں اس کی طرف وہ غلط نسبت کرتے ہیں اس کی طرف یعنی اس شخص نے حضور کو سکھایا وہ تو آجمیون وہ تو آجمی ہے غیر فصی ہے وَحَازَا اور یہ قرآن یہ تو ایک ایسی زبان ہے جو واضح عربی ہے یعنی قرآن واضح عربی ہے اور وہ شخص تو ایک آجمی ہے تو آجمی کیسے عربی زبان میں انہیں قرآن سکھا سکتا ہے اِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِعَيَاتِ اللَّهِ یقیناً یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ اللہ ہدایت نہیں دے گا انہیں اللہ ہدایت نہیں دے گا انہیں کیوں بریکٹ میں لکھیں اس لیے کہ یہ لوگ اس لیے کہ یہ لوگ معترض ہیں اعتراض کرنے والے ہیں اور انہوں نے اپنی صلاحیتوں کو ضائع کر دیا اعتراضات کر کر کے اپنی استعداد کو ہدایت کی صلاحیتوں کو انہیں ضائع کر دیا وَلَهُمْ عَزَابٌ عَلِيمٌ اور ان کے لئے دردناک عذاب ہوگا اِنَّمَا يَفْتَرِ الْكَذِبَ الَّذِينَ شُبْءِ اَوَّلْ کا دوسرا جواب پہلے والے شُبْءِ کا دوسرا جواب ہے دیکھیں پہلے شُبْءِ یہ تھا کہ اللہ ایک آیت کی جگہ دوسری آیت کیوں نازل کرتا ہے تو جواب یہ تھا کہ اللہ کے احکامات میں مسلحت ہے اب یہاں سے جواب یہ ہے کہ یقیناً یہ لوگ بانتے ہیں جھوٹ وہ لوگ جو نہیں ایمان لاتے اللہ کی نشانیوں پر جو اللہ کی نشانیوں پر ایمان نہیں لاتے وہ اللہ پر جھوٹ بانتے ہیں اُلَائِكَ وَمُ الْكَاذِبُونَ یہی لوگ جھوٹے لوگ ہیں یعنی اللہ پر جھوٹ بانتے ہیں کہ ماذا اللہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے گھڑ لی ہے اور اس کی نسبت اللہ کی طرف کی ہے تو جواب یہ آیا کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں قرآن کا انکار کرتے ہیں آپ کو جو جھوٹا کہہ رہے ہیں آپ جھوٹے نہیں اُلَائِكَ وَمُ الْكَاذِبُونَ یہی لوگ جھوٹے لوگ مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ ایمَانِهِ وَعِيدِ مُرْتَدِّينَ وَعِيدِ مُرْتَدِّينَ مُرْتَدْ لَوْگُونَ کے لیے وعید ہے اگر ایک شخص ایمان لانے کے بعد مُرْتَد ہو جائے تو اس کے لیے بڑی سخت وعید ہے البتہ اس آیت میں اس بات کا تذکرہ بھی ہے کہ اگر کسی انسان کو مجبور کیا جائے قلمہ کفر کے کہنے پر اور وہ زبان سے کہہ دے جبکہ اس کے دل میں یہ قلمہ کفر نہ ہو دل ایمان پر مطمئن ہو تو قلمہ کفر کہنے کی گنجائش ہے یعنی اس کے کہنے سے انسان کافر نہیں ہوگا من کفر اب اللہ من بعد ایمانی ہے پہ جس شخص نے کفر کیا اللہ کا ایمان لانے کے بعد ایمان لانے کے بعد یہ جملہ ہے شرط اس کے بعد جزا معذوف ہے ایمانی ہی کے بعد جزا معذوف ہے لکھیں لَهُمْ وَعِيدٌ شَدِيدٌ لَهُمْ وَعِيدٌ شَدِيدٌ ان کے لئے بڑی سخت وعید ہوگی وہ وعید کیا ہے وہ آگے آ رہی ہے مگر وہ شخص کے مجبور کر دیا گیا ہو وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ دراہا لے کے اس کا دل مطمئن ہو ایمان کے ساتھ اس کا دل مطمئن ہو ایمان کے ساتھ وَلَكِمْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا پس وہ شخص کے کھول دیا اس نے اپنے سینے کو کفر کے لئے اس نے اپنا سینہ کفر کے لئے جس نے کھولا فَعْلَيْهِمْ انجام پس ان پر ہوگا اللہ کی طرف سے غضب وَلَهُمْ عَدَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لئے عذاب ہوگا بہت بڑا یہ آیت اس موقع پر نازل ہوئی جب صحابہ اکرام میں بعض صحابہ اکرام پر بڑی آزمائشیں اور تکلیفیں آ رہی تھی خصوصاً ان صحابہ اکرام میں جیسے حضرت عمار بن یاسر ہیں اور ان کے والد یاسر اور حضرت سمیہ خباب ابن ارد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ پر بڑی آزمائشیں آتی حضرت یاسر کو شہید کیا گیا اور ان کی والدہ حضرت سمیہ کو بڑی بے دردی سے شہید کیا گیا خباب ابن ارد کو کوئلوں اور انگاروں پر لٹایا جاتا لیکن ان میں سے کوئی بھی کلمہ کفر نہیں کہتا تھا تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت عمار بن یاسر جو صحابی ہیں ان پر بڑی آزمائش آئے ان کو بہت زیادہ انہوں نے مارا پیٹا بڑی تکلیف میں ڈالا کلمہ کفر کہو تو آخر کار مجبور ہو کر بہت زیادہ تکلیفیں برداشت کر کے انہوں نے زبان سے کہہ دیا لیکن ان کے دل میں کفر کی بات نہیں تھی اب یہ بڑے پریشان ہوئے کہ میں نے زبان سے کہا کہیں میں کافر تو نہیں ہو گیا تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور حضور سے فرمایا کہ میں نے اس طرح کلمہ کفر کے دیا تھا تو اس موقع بر قرآن کی آیت نازل ہوئی اور اس میں فرمایا گیا اللہ من اکرہ وقلبہ مطمئنم بالایمان کہ اگر کسی کو مجبور کیا گیا اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو تو کوئی حرچ کی بات نہیں یعنی اس سے آدمی کافر نہیں ہوگا کافر تب ہوگا جبکہ اس نے اپنا سینہ خود کفر کے لئے کھولا ہو آگے بعد اگر کوئی آدمی اپنے سینے کو کفر کے لئے کھولے یعنی قزدن کفر اختیار کرے وہ کافر ہے اس پر اللہ کا غضب ہے لیکن اگر کسی کو مجبور کیا جائے اور اس کا دل مطمئن ہو تو اس کے لئے رخصت ہے تو اس آیت کے اندر یہ حکم آ گیا کہ اگر ایسے حالات میں انسان دوچار ہو کہ وہ اسے موت کا ڈر ہو کہ یا یہی کہ اس کے کسی حضور کے کاٹنے کا ڈر ہو اور جو دھمکی دینے والا ہے وہ قادر بھی ہو اب ایک تو ہے کہ وہ شخص صرف زبانی جمع خرچ کر رہا ہے میں آپ کو مار دوں گا قتل کر دوں گا علاقہ آپ کو پتا ہے وہ کر کچھ بھی نہیں سکتا تو ایسے آدمیوں کی دھمکیوں کا تو اعتبار نہیں اس آدمی کے اعتبار ہے جو اپنی دھمکی پر حمل بھی کر سکتا اختیار بھی ہو قدرت بھی ہو تو پھر اگر ایک آدمی کے دیتا ہے گنجائش ہے اور اگر نہیں کے دا اور شہید ہو جاتا ہے تو یہ عظیمت ہے تو اس کا اللہ کے ہاں بہت بڑا درجہ ہوگا کلمہ کفر نہ کہیں مارا جائیں شہید ہے عظیمت ہے اور اگر کلمہ کفر کے دے تو رخصت ہے کلمہ کفر کے دے رخصت ہے اور نہ کہیں عظیمت ہے تو عظیمت کا بہت بڑا درجہ ہے تو یہ آیت اس موقع پر آئی ہے تو من کفر اب اللہ پس جو انکار کرے اللہ کی ذات کا ایمان لانے کے بعد تو اس کے لئے بہت سخت وعید ہے تو ایسا آدمی مرتد ہوگا جو ایمان لانے کے بعد کفر کرے گا وہ مرتد ہے مرتد کی سزائی ہے کہ تین دن اسے محلت دی جاتی ہیں اس کے ذہن میں کوئی شبہ ہو اسے دور کیا جاتا ہے تین دن میں ایمان لے آئے تو ٹھیک ورنہ ایسے شخص کو قتل کر دیا جاتا ہے مگر وہ جسے مجبور کیا جائے اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو اس آیت سے ایک بات معلوم ہوئی کہ ایمان کا محل دل ہے ایمان کا محل دل ہے کہ اللہ نے ایمان کو دل کے ساتھ جوڑا اس سے معلوم ہوا ایمان کا محل اقل اور دماغ یا آزا نہیں ہے دل ہے اب دل بسیط ہے اسی لئے ایمان صاحب فرماتے ہیں ایمان بھی بسیط ہے کہ ایمان صرف نام تصدیق قلبی کا دل سے کوئی ایمان لے آئے تو بس ایمان کافی ہے زبان سے اقرار کرنا یہ تو صرف اس لئے ہوتا ہے کہ دنیا میں جو احکامات کا اجرا ہوتا ہے کہ یہ مسلمان ہیں یہ کافر ہیں وہ تب ہوتا ہے جب کوئی زبان سے اقرار کرے تو زبان سے اقرار یہ احکامات کے اجرا کے لئے باقی اصل چیز دل سے ایمان لانا ہے تو معلوم ہوا ایمان کا محل دل ہے اس لئے احناف یہ کہتے ہیں کہ جنازے میں بھی انسان اس آدمی کے دل کی جانب کھڑا ہو کہ وہ گوائی دیتا ہے کہ یہ مسلمان ہیں اور ہم سب اس کی سفارش کرتے ہیں کہ یا اللہ تو اس کی مغفرت فرما دیں تو بہتر ہے اس کے سینے کی جانب میں کھڑا ہو جائے دیگر فقہہ کے ہاں درمیان میں کھڑا ہو تو احناف کہتے ہیں کہ یہاں دل ایمان کا محل ہے تو لہٰذا محل ایمان کے سامنے کھڑا ہونا چاہیے وہ شخص کے جس کا سینہ اللہ نے کفر کے لئے کھولا تو ان کے لئے اللہ کا غضب ہوگا بہت بڑا عذاب ہوگا ذالکہ بئنہم سبب عذاب ذالکہ نیچے لکھیں عذاب اور یہ عذاب اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو پسند کیا آخرت پر اور یقیناً اللہ تعالیٰ کافر قوم کی رہنمائی نہیں کرتا یعنی اللہ انہیں عذاب اس لئے دے رہا ہے انہوں نے دنیا کی عارضی زندگی کو فانی زندگی کو پسند کر دیا اور آخرت کی دائمی اور عبدی زندگی کو انہوں نے چھوڑ دیا اولائکہ الذین طبع اللہ علا قلوبیہم انجام دنیا بھی یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر اولائکہ ہم الغافلون اور یہی لوگ غافل لوگ ہیں دیکھیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تین چیزوں کا تذکرہ فرمایا فرمایا نمبر ایک ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی تو چونکہ دل انسان کے جسم میں رئیس العزا ہے یہ بمنزل بادشاہ کے ہے باقی تمام آزا بمنزل رعایہ کے ہیں تو جب بادشاہ پر مہر لگ جاتی ہیں اور رئیس العزو پر مہر لگ جائے گویا تمام پر لگ گئے اس لئے سب سے پہلے ہم نے دل پر مہر لگائی پھر ہدایت کی حصول کا ذریعہ ہوتا ہے کان تو ہم نے کانوں پر مہر لگا دی اور ایک ذریعہ ہوتا ہے آنکھیں جس سے دیکھ کر انسان حاصل کرتا ہے تو ہم نے آنکھوں پر بھی مہر لگا دی اب اللہ نے یہ مہر کیوں لگائی وجہ کیا ہے کہ انہوں نے خود گناہ کیے تو گناہ کر کر کے بدعمالیاں کر کر کے اپنا دل سیاہ کر دیا اور اپنے کانوں کو آنکھوں کو حق سے انہوں نے بند کر دیا تو گمراہی کا سبب یہ لوگ خود بنے اور وجہ گمراہی اولائکہ ہم الغافلون کے یہ لوگ غافل تھے یعنی لا پرواہ تھے غافل تھے اس لئے ہدایت سے دور ہو گئے لا جرم انہم فی الاخرہ انجام اخروی یقینی بات ہے لا جرم یقینی بات ہے کہ ان کے لئے آخرت میں بھی عذاب ہوگا ہم الخاسرون اور یہی لوگ آخرت میں خسارہ پانے والے ہوں گے سُمَّ اِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ حَاجَرُوا بشارت برائے مہاجرین پھر یقیناً وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کے لئے ہجرت کی مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا بعد اس کے کہ انہیں آزمایا گیا سُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا پھر انہوں نے جہاد کیا اور صبر کیا اِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا تُلَغَفُورُ الرَّحِيمِ آپ کا رب بخشنے والا ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے يَوْمَ تَعْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُوا عِنْ نَفْسِحَا جس دن ہر نفس جھگڑا کرے گا اپنے نفس کی بابت جس دن ہر نفس جھگڑا کرے گا اپنے نفس کی بابت اپنے نفس کے بارے میں وَتُوَفَّا كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ اور پورا پورا دیا جائے گا ہر نفس کو بدلہ جو اس نے کیا ہے پورا پورا دیا جائے گا ہر نفس کو بدلہ جو اس نے کیا ہے وَهُمْ لَا يُزْلَمُونَ اور ان پر ظُلُم نہیں کیا جائے گا اس آیت میں فرمایا جس دن ہر نفس کو ہر نفس آئے گا کہ وہ جھگڑا کر رہا ہوگا اپنی بابت اپنے بارے میں یعنی قیامت کے دن ہر نفس کو لائے جائے گا ہر انسان آئے گا وہ اپنے بارے میں جھگڑتا ہوا ہوگا یعنی بعض لوگ اپنے عمال کا انکار کرتے ہوں گے ہم نے یہ کام نہیں کیا یہ نہیں کیا اب ان کے سامنے نام عمال کو کھولا جائے گا تو پھر وہ انکار نہیں کر سکیں گے اور بعض دوسروں کے حقوق کا انکار کریں گے کہ ہم نے تو کسی کا حق نہیں دینا تھا تو اب جب گواہوں کے ساتھ ثبوت سے بات ثابت ہو جائے گی تو ان کے لئے انکار کا کوئی موقع باقی نہیں رہے گا وَتُوَفَّا كُلُّ نَفْسِن پورا پورا دیا جائے گا ہر نفس کو بدلا جو بھی انہوں نے کیا ہے اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا یعنی ایسا نہیں ہوگا گناہ نہ کیا ہو سزا دی جائے یا سزا گناہ سے زیادہ دی جائے ایسا نہیں ہوگا یعنی اللہ ظلم نہیں کرتا کہ گناہ کم ہو سزا زیادہ ہو یا گناہ نہ ہو اور سزا ہو ایسا نہیں ہوگا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرِيَةً تَخْوِیفِ دُنْيَا وِي اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے مثال ایک بستی کی نیچے لکھیں مکہ یا غیر معین بستی مکہ یا غیر معین بستی یعنی یہ تو مکہ کی بات ہے یا کوئی بھی بستی ہے کانت آمِنَةً مُطْمَئِنَّا درہا حالے کہ یہ بستی والے لوگ امن والے تھے یہ بستی امن والی تھی مُطْمَئِنَّا چین والی تھی کانت میں زمیر قریہ کی طرف ہے کہ یہ بستی امن والی تھی اور یہ بستی چین والی تھی اتمنان والی تھی یَأْتِيْهَا رِزْقُهَا رَغَدًا آتا تھا رِزْقِ اس بستی میں وافر رغدن وافر کشادہ آتا تھا رِزْقِ اس میں وافر کشادہ من کل مکان ہر ہر جگہ سے فَقَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ پس انہوں نے ناشکری کی اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی اللہ کی نعمتوں کی فَأَذَاقَهَ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخُوفِ انجامِ کفر پس اللہ نے چکھا دیا انہیں بھوک اور خوف کا لباس بِمَا قَانُوا يَسْنَعُونَ بَسَبَبْ اس کے جو وہ کرتے تھے بَسَبَبْ اس کے جو وہ کرتے تھے آیت میں لفظِ انعم جو ہے یہ جمع قلت ہے یعنی تھوڑی نعمتوں کی انہوں نے قدر نہیں کی تو ان پر عذاب آیا تو اب اگر کوئی زیادہ نعمتوں کی قدر نہ کرے تو ان پر تو بدریقِ اولا عذاب ہوگا تو انعم جمع قلت ہے کہ تھوڑے انعمات کی جو ناشکری کرے جب ان کے لئے عذاب ہیں تو جب زیادہ نعمتیں ہوں اور کوئی ان کا انکار کریں تو اس کے لئے تو بتریقِ اولا عذاب ہوگا تو اس آیت میں یہ تو مکہ کا بیان ہے کہ مکہ جو ایک بستی تھی یہ بڑی امن والی تھی بڑی چین والی تھی رزق اس میں ہر ہر جگہ سے آتا تھا یعنی لوگ جب حج کرنے کے لئے آتے مختلف ممالک کے لوگ آتے تو اپنا سرمایہ اور اشیاء لے کر آتے اور وہاں حج کی ایام میں خرید و فروخت کرتے اور اللہ نے ہر قسم کا رزق یہاں پہ مہیا کیا تھا لیکن ان مکہ کے لوگوں نے ناشکری کی اللہ کی نعمتوں کی تو اللہ نے بوک کا عذاب ان کو چکایا بوک کا عذاب قہدسالی کہ مکہ میں پھر اتنی قہدسالی آگئی کہ ان کے پاس کھانے پینے کے لئے کچھ بھی نہیں تھا پھر سات سال تک ان پر قہدسالی رہے یہاں تک کہ پھر یہ لوگ خود حضور کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ آپ دعا کیجئے کہ یہ قہدسالی دور ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تب قہدسالی دور ہوئی تو یہ گویا مکہ کے بستی والے لوگوں کا تذکرہ ہے کہ تم لوگ ایمان نہیں لے کر آئے تو یہی بستی جہاں ہر ایک اللہ کی نعمت تھی جب تم نے ناشکری کی کفر کیا تو اللہ نے اپنی ساری نعمتوں کو تم پر بند کر دیا اور تم پر اللہ قہدسالی لے کر آیا اور خوف لے کر آیا یا یہ کہ یہ آیت عام ہے کوئی بھی بستی والے ہو تو اللہ تعالی ہر بستی والوں کو امن دیتا ہے اتمنان کی زندگی دیتا ہے ہر جگہ سے وہاں رزق آتا ہے لیکن جب بستی کے لوگ ناشکری شروع کر دیتے ہیں پھر اللہ اپنے انعامات کو ان پر بند کر دیتا ہے یہاں فرمایا بھوک کا اور خوف کا لباس ہم نے ان کو چکھایا دیکھیں لباس پورے جسم پر آتا ہے اب خوف کا تعلق تو صرف دل سے ہوتا ہے نا خوف اور ڈر کا تعلق ہے دل کے ساتھ اور بھوک کا تعلق ہے انسان کے میدے کے ساتھ انسان کچھ کھاتا ہے میدہ سیر ہوتا ہے بھوک ختم ہو جاتی تو بھوک کا تعلق میدے سے ہے خوف کا تعلق دل سے ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم نے ان کو بھوک چکھائی یعنی ان کے میدے کو اور ہم نے انہیں خوف میں ڈالا یعنی ان کے دل کو لیکن قرآن نے تعبیر کی لباس کی لباس انسان کے پورے جسم پر محیط ہوتا ہے یعنی پورے جسم کو گھیر لیتا ہے صرف دل اور میدے پر نہیں ہوتا بلکہ پورے جسم پر ہوتا ہے تو اگر صرف خوف آئے جس کا تعلق دل سے ہوتا ہے تو انسان اتنا پریشان ہو جاتا ہے بھوک جس کا تعلق صرف میدے سے ہو انسان اتنا پریشان ہوگا جبکہ بھوک سارے جسم پر آ جائے خوف سارے جسم پر تاری ہو جائے تو پھر تو یہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو یہ مبالغہ ہے یعنی مبالغہ ہے کہ خوف پورے جسم پر محیط ہو گیا کہ سارا جسم کام پر رہا ہے سارے جسم پر لرزہ تاری ہے بوک سارے جسم پر ہے کہ ہاتھ کمزور ہو گئے اور پاؤں کمزور ہو گئے پنلیاں نظر آنے لگ گئی جسم سے گوش ختم ہو گیا اور انسان کی آنتیں اور پسلیاں نظر آ رہی ہیں بہت زیادہ کوئی کمزور ہو اور یا فخر زیادہ ہو تو پسلیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں یہ جانور کمزور ہو پسلیاں نظر آتی ہیں تو حالانکہ تعلق تو میدے سے ہے لیکن جب بوک زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کے آثار جسم پر بھی ظاہر ہوتے ہیں تو یہاں بھی فرمایا گیا کہ وہ بوک کا ہم نے ان کو لباس پینا دیا اور اسی طرح خوف کا بھی اس آیت میں دیکھیں کانت کے اندر جو ضمیر ہے وہ قریہ کی طرف ہے تو مطلب یہ ہے کہ یہ بستی امن والی تھی بستی چین والی تھی حالانکہ اصل چیز جو ہے وہ امن تو باشندوں کے لئے ہوتا ہے نا کہ وہاں کے باشندے امن والے تھے وہاں کے باشندوں کے پاس رزق آتا تھا یہاں کہا کہ بستی کے پاس رزق آتا تھا ہر جانب سے ہونا تو کیا چاہیے بستی والوں کے پاس رزق آتا تھا بستی والے امن میں تھے تو یہ بھی ایک مبالغہ ہے کہ ذکر المحل ارادت الحال مجاز مرسل ہے کہ ذکر قریے کا ہوا ہے مراد اہل قریہ ہے ذکر قریے کا ہے مراد اہل قریہ ہے یعنی ذکر محل کا ہے مراد حال ہے کہ گویا کہ اتنا امن تھا اتنا امن کہ افراد نہیں پوری بستی ہی امن کا گہوارہ تھی صرف افراد میں امن نہیں تھا پوری بستی چین اور اتمنان والی تھی پوری بستی میں ہر ہر جگہ رزق آتا تھا لیکن جب فقہ فرد انہوں نے ناشکری کر دی تو اللہ نے اب ان کو بھوک اور خوف کا لباس چکھا دیا کیوں چکھایا بے ماں باسببیہ ہے باسبب اس کے کہ وہ جو کرتے تھے معلوم ہوا اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا ان کی اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے وہ عذاب میں گرفتار ہوئے وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ اور یقیناً آیا ان کے پاس رسول انہی میں سے رسول تنوین برائے تعظیم عظیم و شان رسول فَقَذَّبُوهُ پس انہوں نے رسول کو جھڑ لیا پس پکڑ لیے ان کو عذاب نے درہاں لے کہ یہ لوگ ظالم تھے یعنی عذاب کیوں آیا ان پر تو وجہ یہ بیان ہوئی کہ ہم نے ان کی طرف رسول بھیجا اور رسول بھی وہ جو ان کے یعنی وہ بھی انہی کی طرح بشر تھا اور انہوں نے اس رسول کو جھڑ لیا تقزیب کی تو پھر اللہ کا عذاب آیا اس لئے کہ یہ لوگ ظالم تھے فَقُلُو مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ سورت کا دوسرا حصہ اس میں نفی شر کے فعلی ہے اس میں نفی شر کے فعلی ہے شر کے فعلی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیے اسے تو حرام سمجھنا چاہیے لیکن بعض چیزوں کو یہ اپنی طرف سے حرام کر دیتے کہ یہ چیزیں حرام ہیں یہ حرام ہیں تو اپنی جانب سے اسے حرام کر کے اس کی نسبت اللہ کی طرف کرنا یہ جائز نہیں ہے جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے وہی حرام ہیں تو لہٰذا اگر کوئی اپنی جانب سے حلال کو حرام کہتا ہے تو یہ گویا شرک کر رہا ہے کہ اللہ کے حکم میں اپنے آپ کو شریک کر رہا ہے تحلیل اور تحریم کا اختیار کس کے پاس اللہ کے پاس پس تم کھاؤ اس میں سے جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے حلالا طیبا تم کھاؤ جو حلال ہو پاکیزہ ہو حلال ہو پاکیزہ رزق میں سے کھاؤ پاکیزہ ہو یہ اشارہ اس طرف حرام نہ ہو مشتبے نہ ہو خالص حلال رزق میں سے کھاؤ اور شکر کرو اللہ کے نعمتوں کا اگر تم لوگ اللہ ہی کی عبادت کرنے والے ہو انما حرم علیکم المیتتا تحریمات اللہ کا بیان تحریمات اللہ یعنی وہ چیزیں جن کو اللہ نے حرام کیا یقیناً اللہ نے حرام کیا تم پر مردار کو والدمہ اور خون کو والاحم الخنزیر اور خنزیر کے گوشت کو وما اوہلہ لغیر اللہ بے اور جس پر نام لیا جائے غیر اللہ کا جس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے یا غیر اللہ کے نام پر نامزد کیا جائے اب جیسے ہوتا تھا نا مشرقین کہتے ہیں یہ جانور غیر اللہ کے نام پر آزاد ہے اس کو نامزد کر دیتے ہیں کوئی ہاتھ نہ لگاتا یہ فلاں بدھ کے نام پر ہے اور کبھی اوہلہ زبا کرتے غیر اللہ کے نام پر تو اوہلہ حلال سے پہلی آواز کو کہتے ہیں جس طرح چاند نظر آئے تو اس وقت جو لو عرب کے لوگ آواز دیتے تو وہ حلال ہوتی کہ چاند نظر آ گیا تو اسی طرح اگر کوئی غیر اللہ کا نام لے کر اس جانور کو زبا کرے یعنی فلاں بابا کے نام فلاں پیر کے نام پر یہ جانور میں زبا کر رہا ہوں تو یہ شرق ہے اب انسان جس کو بخشنا چاہے بخش سکتا ہے اور جسے نامزد کیا جائے یا زبا کیا جائے غیر اللہ کے نام پر فمن ازدر غیر باغن پس جو شخص مجبور کر دیا گیا مجبور کر دیا گیا لاچار ہوا غیر باغن درہالے کہ وہ سرکشی کرنے والا نہ ہو سرکشی کرنے والا نہ ہو بریکٹ میں لذت طلب کرنے والا لذت طلب کرنے والا ولا عادم اور حد سے بڑھنے والا حد سے بڑھنے والا بریکٹ میں ضرورت سے زائد استعمال نہ کرے ضرورت سے زائد استعمال نہ کرے تو یقیناً اللہ تعالی بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے دیکھیں اس آیت میں اللہ تعالی نے چار چیزوں کی حرمت نمبر ایک مردار نمبر دو خون نمبر تین خنزیر کا گوشت نمبر چار جو غیر اللہ کے نام پر زبا کیے جائے تو یہ چار چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے یہاں دیکھیں اللہ نے غیر اللہ کے نام پر جانور زبا کرنے کو خنزیر کے گوشت کے ساتھ ذکر کیا تو جیسے خنزیر کا گوشت حرام ہے اسی طرح غیر اللہ کے نام پر جانور زبا کرنا بھی حرام ہے تو اب خنزیر کے گوشت کو سب حرام سمجھتے ہیں لیکن فلاں بابا فقیر کے نام پر جو جانور زبا کر رہا ہے اس کو کوئی حرام نہیں سمجھتا حالانکہ اللہ نے اسے اس کے ساتھ بیان فرمایا اب آگے فرمائیں کہ اگر وہ مجبور اور لاچار ہو گئے مجبور ہو گئے مثلا ایک آدمی بھوک کی حالت میں نہائید بھوکا ہے کھانے پینے کے لئے کچھ بھی نہیں ہے سوائے مردار کے پینے کے لئے کچھ نہیں ہے سوائے شراب کے تو اب اسے آدمی کے لئے کھانے اور پینے کی گنجائش ہے یا نہیں ایک آدمی کے پاس کھانے کے لئے نہیں ہے سوائے کس کے مردار کے اور شراب کے علاوہ پینے کے لئے پانی کوئی نہیں ہے تو اب یہاں کا اگر وہ مجبور ہے غیرہ باغن جبکہ سرکشی کرنے والا نہ ہو اور نہ حج سے بڑھنے والا ہو سرکشی کرنے والا لذت طلب کرنے والا نہ ہو یعنی یہ نہیں کہ چلو مردار کی اجازت ہے تو اب لذت طلب کرنے کے لیے کھا رہا ہے کھا رہا ہے یہ شراب کی اجازت ہے تو اب بوتلوں کی بوتلیں پی رہا ہے ولا عادن حج سے بڑھنے والا نہ ہو ضرورت سے زائد استعمال نہ کرے جتنی ضرورتیں اتنا استعمال کرے گا مثلا اگر دس لقموں پہ اس کی جان بچ سکتی ہیں دس لقموں پہ وہ بچ سکتا ہے تو اس کو اب پوری پلیٹے کھانے کی اجازت نہیں ہے ایک آدمی چند گھوٹ شراب کے پینے سے زندہ رہ سکتا ہے اس کو پوری بوتلیں پینے کی اجازت نہیں ہے اس لیے یہاں اشارہ ہے غیر باغن سرکشی کرنے والا نہ ہو یعنی لذت طلب کرنے والا نہ ہو ولا عادن حج سے بڑھنے والا نہ ہو یعنی ضرورت سے زائد استعمال کرنے والا نہ ہو جتنی ضرورتیں اتنا ہی اگر وہ استعمال کرے پھر بھی اگر اس سے کوئی غلطی ہو گئی ضرورت سے زیادہ پی گیا یا ضرورت سے زیادہ کھا گیا تو تو پتہ نہیں چلتا کہ میں دس لقموں پہ زندہ رہوں گا یا گیارہ پہ ہو سکتا ہے دس پہ زندہ رہے لیکن اس نے کھا لیے گیارہ شراب کے دو گونٹ سے بچ سکے اور اس نے پی لیے تین تو یا اللہ پھر کیا ہوگا فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمِ یقیناً تیرہ رب بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے اگر تم نے ضرورت سے زائد شراب پی لی ضرورت سے زائد مردار کھا لیا تمہارا قصد اور ارادہ نہیں تھا تو اللہ تمہیں معاف کر دے گا لیکن اگر قصدن کوئی کرے گا تو پھر اس کے لیے معافی نہیں ہے جب تک کہ صدق دل سے توبہ نہ کریں اب یہاں ایک بات سمجھ لیں دیکھیں ایک ہے کلمہ کفر کہنا وہاں اگر آدمی کلمہ کفر نہیں کہتا مارا جاتا ہے تو شہید ہوگا اور اگر کہہ دیتا ہے تو وہ رخصت پر عمل کرنے والا ہوگا کوئی حرج نہیں لیکن اب یہاں جو ہے ایک آدمی بھوک کی حالت میں ہے اور اس کو مردار کے علاوہ اور شراب کے علاوہ کچھ نہیں مل رہا اور وہ نہیں کھا رہا وہ کہتا ہے میں مردار نہیں کھاؤں گا میں شراب نہیں پیوں گا اس حال میں اگر وہ مر جاتا ہے گناہ گار ہوگا وہ گناہ گار ہوگا اب اس سے کہا جائے گا بھئی اللہ نے یہ حرام کی تھی لیکن استراری حالت میں تمہارے لئے حلال تھی جب حلال ہے اور تم حلال نہیں کھا رہے تو خودکشی کر رہے ہو بھئی جس رب نے حرام کی تھی اس نے استراری حالت میں تمہارے لئے حلال کر دی اب اگر کوئی نہیں کھاتا وہ گناہ گار ہوگا اب اگر کوئی کہے جی میں نہیں کھاتا تو نہیں کھائے گا مر جائے گا گناہ گار ہو کے مرے گا اب کھانا ضروری ہے اسی طرح مسئلہ سمجھیں ایک آدمی روزے کی حالت میں اور وہ بہت زیادہ بیمار ہو گیا یا جیسے گرمی زیادہ بہت زیادہ پیاس لگ گئی اب ڈاکٹر اس کو کہہ رہے ہیں طبیب کہہ رہے ہیں بھئی یہ مر جائے گا پیاس میں بھوک میں مر جائے گا بیماری بہت زیادہ ہے یہ روزہ توڑ دے اب وہ کالے ڈھاکے کا پتھان ہے وہ کہتا ہے میں روزہ نہیں توڑتا ہوں اس کو سمجھا رہے ہیں جی روزہ توڑ دے وہ کہتا ہے نہیں توڑتا ہوں اب اس دوران اگر یہ مر جاتا ہے تو یہ گناہگار ہوگا کیوں گناہگار ہوگا اس لیے کہ شریعت نے اس کے لیے اب روزہ توڑنے کو جائز کر دیا تھا تو اب اگر یہ روزہ نہیں توڑتا جائز کام نہیں کرتا تو یہ گناہگار ہوگا اس لیے مسئلہ بتانا چاہیے کہ اگر ایسی حالت ہو جائے قابل برداشت ہو تو برداشت کرے لیکن جب برداشت کے قابل نہ ہو اور ایک طبیب حاضق مشورہ دے دے تو پھر انسان روزہ توڑ دے بعد میں روزے کی قضا کر دے اس حال میں اگر اس پر موت آئے گی تو وہ گناہگار ہوگا کیا سمجھے تو کلمہ کفر کی تو اجازت نہیں ہے تو اگر وہ کوئی نہیں کہتا مر جاتا ہے شہید ہوگا لیکن اگر کہتا ہے تو رخصت ہے لیکن یہاں اگر استراری حالت ہے نہیں کھاتا مر جاتا ہے تو گناہگار ہوگا تو اس لیے قرآن نے بتا دیا فَمَنِزْدُرَّ جو مجبور کر دیا گیا تو ایسی حالت میں اس کے لیے اجازت ہے فَمَنِزْدُرَّ میں یہ جو سیغہ ہے استرار یہ بابِ افتعال سے فیلِ ماضی مجھول ہے بابِ افتعال سے فیلِ ماضی مجھول ہے سیغہ واحد مذکر غائب ہے سیغہ واحد مذکر غائب ہے یہ جو لفظ باغن اور عادن تو باغن اصل میں تھا باغی یون باغن اصل میں باغی یون تھا یا پر زمہ دشوار تھا تو اس کو ساکن کر دیا پھر اجتماع ساکنین ہو گیا تو پہلے والی یا گر گئی تو باقی رہا باغن اسی طرح عادن اصل میں تھا عادی ہون عادی ہون تو یہاں پر ماں قبل کسرے کی مناسبت سے واو کو یا سے بدل دیا تو عادی ہون ہو گیا عادی ہون پھر یا پر زمہ دشوار تھا تو اس زمہ کو گرا دیا پھر اجتماع ساکنین ہو گیا تو پہلی والی یا کو گرا دیا تو باقی رہا آدھ سمجھ گئے تو باغن اصل میں تھا باغی ہون اور عادن اصل میں عادی ہون تو باغی ہون میں یا سے زمہ گرایا اجتماع ساکنین میں یا کو گرایا تو باغن عادن اصل میں عادی ہون تو ماں قبل کی مناسبت سے واو کو یا سے تبدیل کیا پھر یا پر زمہ دشوار تھا اس کو گرا دیا پھر اجتماع ساکنین میں یا کو گرا دیا تو باقی رہا آدھ تو یہ دونوں کون سے سیغے ہیں اس میں فائل کے وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُوا أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَا اور نہ کہو تم کہ بیان کرتی ہے تمہاری زبانیں جھوٹ کو تمہاری زبانیں بیان کریں جھوٹ کو ہاذا حلال یہ مقولہ کیا نہ کہو کہ یہ حلال ہے وَحَاذَا حَرَامٌ اور یہ حرام ہے لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبُوا تاکہ تم لوگ اللہ پہ جھوٹ باندھو یقینا جو لوگ اللہ پہ جھوٹ باندھے ہیں لا يُفْلِحُونَ وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے دیکھیں انسائیت میں فرمایا گیا کہ تمہاری زبانیں جھوٹ کو بیان نہ کریں تم یہ نہ کہو یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے تم اللہ پہ جھوٹ باندھ رہے ہو یعنی حلال وہ ہیں جس کو اللہ نے حلال کیا حرام وہ ہیں جسے اللہ نے حرام کیا اب تم اگر اپنی مرضی سے کہو یہ حلال ہے یہ حرام ہے تو تم اللہ پہ جھوٹ باندھ رہے ہو یہ اختیارات اللہ نے کسی کو بھی نہیں دیئے